سیاستدان، کرکٹر، کم عمر ترین نوبل انام یافتہ اوکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی کون؟ برطانیہ کی اوکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی معروف اور نامور یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے دنیا کی مشہور شخصیات نے یہاں سے تعلیم حاصل کی جو اس یونیورسٹی کی انفرادیت کا مو بولتا ثبوت ہے اسٹیفن ہاکنگ، بل کلینٹن اور ٹونی بلیر جیسی مشہور شخصیات نے اوکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے خود کو پوری دنیا کے سامنے منوایا ہے تاہم کچھ پاکستانی بھی ہیں جنھوں نے اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اپنی ذہانت کا لوہا پوری دنیا میں منوایا پاکستان پیپس پارٹی کے بانی سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اوکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی انہوں نے انیس سو باون میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹرز کی ڈگری کی ظلفکار علی بھٹو کی سابزادی بینظیر بھٹو نے بھی والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آکسفورڈ میں داخلہ لیا بینظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد خاتون ہے جو پاکستان کی وزیراعظم بنی انہوں نے لیڈی مارگریٹ ہال اور سینڈ کیتھرین کالج سے فلسفہ سیاست اور اقتصادیات کی تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی آکسفورڈ یونین ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا حصہ بھی رہی بینظیر بھٹو دو بار پاکستان کی وزیراعظم منتخب ہوئی پہلی مرتبہ 1988 اور دوسری مرتبہ 1993 میں وسیم سجاد کا شمار بھی انہی پاکستانیوں میں ہوتا ہے جو آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں وسیم سجاد صرف ایک سال 1997 سے 1998 کے لیے پاکستان کے صدر بنے تھے انہوں نے بھی 1967 میں اپنی عالی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے 1919 میں والد کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان کو برطانوی حکومت کی طرف سے اعزاز کے طور پر ایوارڈ اور اسکولرشپ دی گئی جس کے ذریعے وہ عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی قائد عظم کے پسندید افراد میں سے ایک 1956 سے 1957 تک پاکستان کے وزیراعظم رہنے والے حسین شہید صحورورڈی نے سینڈ کیتھرین سوسائٹی آکسفورڈ سے سیویل لو میں گریجوشن کی فاروق لگاری کا شمار پاکستان پیپس پارٹی بنانے والوں اور پارٹی کے رہنما ظلفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا ہے وہ 1993 سے 1997 تک پاکستان کے صدر رہے انہوں نے بھی آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے 1972 میں کیبل کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے فلسفہ اقتصادیات اور سیاست کی تعلیم حاصل کی خرشید محمود کسوری نومبر 2002 سے نومبر 2007 تک وزیر برائے امور خارجہ پاکستان رہے انہوں نے بھی آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی پاکستان پیپاس پارٹی کے چیرمن رہنے والے میر مرتوسہ بھٹو کا شمار بھی ان پاکستانیوں میں ہوتا ہے جو آکسفورڈ سے فارغل تحصیل ہیں کم عمر ترین نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زائی نے بھی آکسفورڈ سے تعلیم مکمل کی جبکہ سانہے اے پی ایس میں زندہ بچ جانے والے احمد نواز بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے